السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم اشارت فرماتا ہے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّحْرُو جب تم جنوب ہو تو طہارت اختیار کرو یعنی جب ناپاک ہو تو پاکی اختیار کرو محترم ناظرین کرام آج ہم آپ کے سامنے غسل کا مسلوم طریقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سماعت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے میرے امتیوں اگر تم جنوب ہو یعنی ناپاک ہو جاؤ تم پر غسل فرض ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ پہلے کلی کرلو کلی کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور غسل خانے میں نھانے کی جگہ داخل ہو جاؤ وہاں کپڑے اتارو اور کپڑے اتارنے کے بعد نیت کرو لیکن یاد رکھیے گا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے غسل خانے میں جانے کے بعد آپ کو کوئی کلمہ یا کلام پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے نیت میں صرف دل کا ارادہ ہو جانا یہ کافی ہے اور اپنے دل میں یہ آپ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے پاکی اختیار کر رہا ہوں بس یہ آپ کی نیت ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین مرتبہ دھونا ہے تین مرتبہ دھونے کے بعد اس تنجے کی جگہ کو آپ اچھے طریقے سے صاف کر لیں اور اس کے بعد جسم پر اگر آپ کے کہیں نجاست لگی ہو ٹٹی ہے یا پیشاب ہے یا منی کا قطرہ کہیں لگا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں اس کے بعد آپ نماز جیسا وضو کریں لیکن یہ بات دھیان رکھی جائے کہ جب آپ وضو کریں تو وضو میں کلی بہت ہی احتمام کے ساتھ کریں اس لیے کہ غسل کے جو دو فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ یہی آپ کو وضو میں ادا کر لینے ہے کلی بہت احتمام کے ساتھ کریں کہ موں کی ہر کھڑکی ہر جگہ آپ کے پانی پہنچ جائے اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں تین تین مرتبہ پانی چڑھانے کے بعد ناک کو بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے یعنی چھوٹی انگلی سے اچھے طریقے سے صاف کر دیں پورا وضو مکمل کر لیں اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ پورے جسم پر تیل کی طرح پانی چپل لیں اور پھر دہنے مونڈے پر تین مرتبہ پانی خوب اچھی طریقے سے بہا دیں پھر تین مرتبہ بائیں مونڈے پر پانی بہا دیں اور تین مرتبہ سر سے لے کر پورے جسم پر پانی بہا دیں الحمدللہ یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ